اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک تو موریوٹیوب چینل آج میں آپ کے لیے بہت زیادہ ڈیفرنٹ اور ایزی ریسیپی لے گئی ہوں آج میں آپ کے ساتھ پیزا کی ریسیپی شیئر کروں گی جو کہ بنانا بہت آسان ہے اور اس کا بجٹ بھی لو ہے تو چلیے اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں جس کے لیے سب سے پہلے ہم ایک بول میں ایک کپ بولنیس چکن شامل کریں گے جس کو میں نے کیوبز میں کٹنگ کر لیا تھا اب اس میں ایک چمچ چلی سوس کا جائے گا ایک چمچ ہم اس میں سویا سوس شامل کریں گے اور ایک چمچ اس میں لیمو کا رس جائے گا آپ سرکہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آدھا چمچ ہم اس میں نمک شامل کریں گے آدھا چمچ اس میں دڑا مرچے جائیں گے اور آدھا چمچ ہم اس میں کاری مرچے شامل کریں گے آدھا چمچ اس میں سوکھا دنیا جائے گا اور ایک چمچ ہم اس میں تکا مسالہ شامل کریں گے اور تین سے چار چمچ ہم اس میں ٹومیٹو کیچپ شامل کریں گے کیچپ شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کی اچھے طریقے سے مکسنگ کر دینے اور تقریباً اس کو آدھے گھنٹے کے لیے اپنے مرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے آدھا گھنٹہ مرینیشن کے بعد دوسری طرف ہم ایک پین لیں گے اس میں تین سے چار چمچ کوکنگ آئل کے جائیں گے ایک چمچ ہم اس میں لیسن کا پیش شامل کریں گے لیسن کو اپنے گولڈن براؤن ہونے تک اچھے طریقے سے پرائی کر لینا ہے جب ہمارا لیسن پرائی ہو جائے گا تب ہم اس میں مرینیٹ کیا ہوا چکن شامل کر دیں گے اب آپ نے اس چکن کے اچھے طریقے سے مکسنگ کرنا ہے اور آپ نے اسے لوگ فلیم پر کوک کرنا ہے اس میں پانی بغیرے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارا چکن ہی پانی چھوڑے گا یہ اسی میں اچھے طریقے سے گل جائے گا آپ نے تقریباً 15 سے 20 ملیٹر اس کو لوگ فلیم پر کوک کرنا ہے اور اس کے بعد جب اس کا پانی ڈرائی ہو جائے گا تب ہم اس سے اتار لیں گے اور دوسری طرح ہم لے لیں گے ایک باؤل اس میں جائے گا ایک انڈا اور آدھا کپ ہم اس میں سوجی شامل کریں گے ایک کپ اس میں دودھ جائے گا دودھ شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے بیٹ کر لینا ہے بیٹ کرنے کے بعد ہم اس طرح بریٹ کے سلائسیز لے لیں گے مکسنگ کرنی ہے مکسنگ کرنے کے بعد ہمارا بیٹر کچھ اس طرح سے بن جائے گا اب آپ نے اس کو ہاتھ کے ساتھ میش کرنے اور اب آدھا چمچ ہم اس میں نمک کا شامل کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے گے یہ دیکھیں ہمارے بیٹر کی کنسسٹنسی کچھ اس طریقے سے ہونی چاہیے اور دوسری طرف ہم اس طریقے سے نون سٹرک پہن لے لیں گے اس میں آپ نے دو سے تین چمچ کوکنگ آل کے شامل کرنے ہیں دین آپ نے اس طریقے سے بیٹر شامل کرنے ہیں بیٹر کو اب آپ نے اس طریقے سے سرکل میں پھیلا لینا ہے اور اب اسے کور کر دیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے کک ہو جائے یہ دیکھیں ہماری ڈو جو ہے وہ نیچے سے اچھے طریقے سے کک ہو چکی ہے اب ہم ایک پلیٹ لیں گے اور اس کو اس طرح پلیٹ میں پلٹ دیں گے پلٹنے کے بعد آپ نے دوبارہ اس کو پین میں اس طریقے سے ڈال دینا ہے اب ہم اس کے اوپر پیزا سوس یا پھر آپ چیلی گھرلک سوس کوئی بھی آپ کے پاس آبیلی بلا وہ آپ نے اس طریقے سے اچھے طرح لگا دیں سوس لگانے کے بعد اب جو ہماری چکن تھی جو ہم نے فرائی کی تھی وہ ہم اس طریقے سے لگا دیں گے یہ پیزا میں نے گھر پر بنائے اس لئے میں نے اچھے طریقے سے لڈیٹ پیزا بنائے اب ہم اس کے اوپر چیز شامل کر دیں گے میں نے پیزا چیز شامل کیا آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں چیز شامل کرنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر چوپ کیوئی شاملہ میں شامل کر دیں گے اور تھوڑے سے جو ہے وہ میں اس کے اوپر ٹاماتر چوپ کیوئی شامل کروں گے اور تھوڑے سے پیاس اور اب ہم اسے کور کر دیں گے تقریباً پانچ سے سات منٹ لو فلم پر کوک کرنے کے بعد یہ دیکھیں ہمارا پیزا جو ہے وہ اچھے طریقے سے ریڈی ہے ہماری ڈو بلکل بھی سات نہیں چپ کی کیونکہ میں نے نون سٹک پین یوز کی ہے اور یہ دیکھیں ہماری ڈو جو ہے وہ نیچے سے بھی اچھے طریقے سے کوک ہو چکے اب ہم اسے سرف کر لیں گے لاسٹ میں آپ اسے اسی طریقے سے بھی سرف کر سکتے ہیں یا پھر آپ اور ہی گئے نو اس کے اوپر سپرنکل کر کے بھی اسے سرف کر سکتے ہیں If you really like this video don't forget to like, share, comment and subscribe and also thanks for watching